ہاں تو بالکل انیچرل قسم کے ایک ہارمون کے چینج کی وجہ سے ایک مردانہ لک آ رہی ہے بازووں میں یا پاؤں میں اتنے لمبے لمبے کالے بال لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے عورت کے پاؤں عورت کے نہیں نظر آ رہے ہیں مرد جیسے نظر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو اتار دینے چاہیے یا اپر لپس پہ یا چن یہ تمام چیزیں تاکہ عورت عورت لگے لیکن پنڈلیوں پہ بھی آپ کراتے ہیں تو گھٹنے مت دکھائیں گھٹنا عورت کا بھی عورت کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے اور باقی حصے بھی جو سطر میں آتے ہیں وہ آپ نہیں دکھا سکتے عورت کی چن پہ یا اپر لپس پہ بالوں کا ہونا یہ مردانہ پن کی علامت ہے اور ایک بیماری ہے اگر کوئی اس بیماری کو دور کرواتا ہے مثلا وہ ایک پرمنٹلی بال ختم کرواتے ہیں میں نے کسی کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جس میں بالوں کی جڑیں جلا دی جاتی ہیں کوئی حرچ نہیں کیونکہ یہ مردانہ پن ہے ایک عورت عورت نہیں لگری مرد لگ رہا تو مردوں کی مشابہت سے ویسے بھی منع کیا گیا عورت کو عورت لگنا چاہیے یا بال ہیں اور عورت اس میں تکلیف محسوس کرتی کہ ان بالوں کو اتارے اگر وہ بلیچ کر لیتی ہے تو وہ چہرے کے رنگ کے ساتھ ہو جائیں تو وہ یعنی عورت کو عورت لگنے میں مدد دے رہے اچھا اسی طرح اگر بازوں پہ ہاتھوں پہ ایسے بال ہیں کہ جو عورت کی لک کو مردانہ بنا رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ دیکھ کے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ عورت کا ہاتھ ہے یہ مرد کا ہاتھ ہے مہنی نہیں تھی تو ہے نا اسی طرح اگر بازوں پہ اتنے بال ہیں کہ جو وہ عورت عورت نہیں لگ رہی الٹا مرد لگ رہے تو وہ مردوں کے عمومن گھنے بال ہوتے ہیں ایسی صورت میں ان بالوں کو ریموو کرنا جو ہے کہ جس میں عورت عورت نظر آئے اس میں ہرچ نہیں لیکن کوئے بھی پرمنٹ نقشنگار جیسے وہ بھووں کی اصل شیف کو بدل کر کچھ سے کچھ یا ساری اتار کے تو اپنی مردی سے پنسل لگا کے ایک نئی شیف دینا وہ درست نہیں ہاں بھوے نسلن یہاں سے دو جڑی ہوئی ہیں اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک اریجنل عورت کی شکل نہیں ہوتی ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں اگر ان کو الگ کر لیا جائے تو وہ فطرت پر لانا ہے فطرت میں تبدیلی نہیں ہے فطرت میں تبدیلی کیا ہے کہ اصل سارا کچھ اتار دیا آپ نے اور اپنی مردی سے لگایا اور یہ جو دو جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا فطرت میں تبدیلی نہیں فطرت پر لانا ہے تو یہ ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت پر لانے میں مدد دے رہی ہے اگرچہ وہ کچھ چینج کا تقاضہ کر رہی ہے تو کوئی ہرچ نہیں لیکن اگر اللہ کی ساخ تو بدل رہی ہے تو وہ درست نہیں بلکہ اس میں آپ دیکھئے کہ تبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی جو نوجوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخصار کے بال رخصار کہتے ہیں نا چیکس کو صاف کر سکتی ہے حضرت عائشہ نے فرمایا عذیت کو ممکنہ حد تک دور کرو کہ یہ عذیت کا باعث ہے یعنی عورت کے موپر بال رہے ہیں وہ مرد کے لیے عذیت کا باعث ہے تو یہ کتاب اللباس خط الباری میں روایت آئی ہے تو اس کی اجازت ہے